موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر جھوٹ بولنے میں نریندر موڈی آسکار ایوارٹ کے مستحق کانگریس کو پھر ایک بار موقع نہ دیں کون سچا کون جھوٹا عوام فیصلہ کریں کٹی آر کا جلسے عام سے خطاب تیلنگانہ کانگریس کا چلو راج ہون پروگرام خائدین گرفتار ادانی کو بچانے موڈی کوشش کر رہے ہیں جی پی سی تشکیل دینے کا مطالبہ امیلی بنپار کوڑے دان میں تبدیل غیر سماجی اناثر و آوارہ کتوں کی آمو جگہ حکومت و بلدیہ کی بے حصی عبداللہ پرمیٹ حدود میں دل تہلا دینے والا واقعہ ظالم اور درندہ صفت شخص نے بیوی اور تین ماہ کے بچے کا کیا قتل عزیز کنسٹرکشن ماہ وین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی اچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماہ وین ون بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماہ وین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماہ وین ہائٹس ملے پلی ماہ وین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیک پیٹ مین روڈ ماہ وین ڈیزائر مرادنگر مہدی پٹنم ماہ وین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماہ وین پل اور ماہ وین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماہ وین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماہ وین آشیانہ ملے پلی ماہ وین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماہ وین گروپ پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹوڑی جوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی رماراؤں نے نظام ساگر بریج کرتے تھا جانتیا اس موقع پر سپیکر پوچارم سرنواز رڈی بھی موجود تھے پچیس کروڑ روپے کے مسارف سے اس بریج کو تعمیر کیا گیا ہے عوام کو اس بریج کی تکمیل سے کافی سہولت ہوگی اس موقع پر منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا ٹی لنگانہ کے عوام بی جے پی، موڈی اور اینڈی سے نہیں ڈرتے ان کا کہنا تھا دوہزار تیس میں عوام فیصلہ کریں گے کون سچا ہے، کون بدنوان ہے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے کے ٹی آر نے کہا کسی آر کو تیسری بار وزیرالہ کے طور پر منتخب کیا جائے کونگریس کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کونگریس کو پھر کیوں موقع دیا جانا چاہیے مرکز کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا ملک کی دولت کو لوٹ کر دوستوں کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے مرکز نے کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا وعدہ کیا دو کروڑ ملازمتوں کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا لیکن اسے پورا نہیں کیا کیا کے ٹی آر نے کہا ملک میں ایک بہتین اداکار نریندر موڈی ہیں ان کا نام آسکار ایوارڈ کے لیے تجویز کرتے تو نریندر موڈی کو بہتین اداکار کا ایوارڈ مل سکتا تھا یا مہ نٹடو یاد کن نڑا میکو ایوالو پکا نا یہ مانکہ درونڈوே لے پतنالگول بھائیوں بہنوں ميتروں آپ سبی لोت جند دن خاطا کھولو مہ دند دن پندر اللہ دے توں انا ڈالا پڑopianя پندر اللہ که وانک پڑے یا یاد وینای منا پندرالا کانتا یوال دگر وینای یوال کاتھالا وڈڈے انہ وڑتہ لید یوال کاتھالا وڈڈے پکنا مہاراشتراک انہ وڑالے دیشم موتتم سمپد دوشی وال دوستو کاتھالا یشی مل واندگر کے لی چندہال دیشکونی دیشم لاؤن پردی پکش پاٹی لیمید وڈی واتنی چیل چالے واتنی کونالے دیشم ناغم جیالے اکڑ کچھی ادبوتم اینا نٹرن پردرشن چالے مہا نٹوڑننے نتگنے انلے ایمان نڈاناڈ رونڈوے لے پدنال میں پورے ہندوستان کے ہمارے کسان بھائیوں سے کہتا ہوں آپ کا آمدنی ڈبل کریں گے انڈ رائتو لے آدائیم ڈبل انڈ موڑی اینا ڈبل اوندن اکڑا گزرات لے ننگا کم ہونا گزرات لے ننگا کم ہونا ایک اینا ڈبل دیشتہ آنے دو امارکےٹ کோ تے رونڈ روپاையில چیککو چھندا اوہ ڈبل اٹے ڈبل اہنٹ اید وارک روپاையち دو اوہ ڈبل ديشتہ آنے دو اہنٹ اینا boxer ڈبل دو سمات سرانکی رونڈ کوٹلا ڈجیو کا لڈس تہا سمات سرانکی ڈجیو کا لڈس تہا ڈجیو کا لڈس تہا پاپم ویلے کر کی تیلوز ماں تمول ویلے کر لکھڑو نا رو پاپم ہمائی پل ویلے کر لکھو والا اڈگی نرد موڑی گھر نہیں یہ مہانا ٹوڈن والا کرک لے دو ہاں موڑی صاحب آپ بولے نا دو کروڑ روزگار بولے کیا ہو آن موڑی گھر ایمان اڈرکے نا میں ابھی آپ کے ٹی وی سٹوڈیو پہ آ رہا تھا باہر میں نے دیکھا ایک پکوڑی بندی والا دیکھا میرے کو وہ پکوڑی تیل رہا ہے پھر پکوڑی بند آنا بیدو روزگار ہے باہر میں نے پکوڑی لے شیطوڑو ایڈلی بندوڑو بطا نیلہ میں نے پکوڑو مل بجزی لے شیطوڑو مرچی باجی لے شیطوڑو آوہر میں نے موڑی گھر چند اندھی کهوتا مٹونا نا مہانا ٹوڈ نہیں بات کروڑوں میں کرتے ہیں مودی صاحب کام پکوڑوں میں کرتے ہیں بات کروڑوں میں کامپ پکوڑوں میں آیا نٹڑوں دےود اننا دےود ماں موڑی انٹڑوں یونکی دےود یونکی دےود نیگو دےود نی آدانی که دےود مآگ یا دےود واد مآگ یککڑ دےود ڈیببائی روپایل پیٹرول لن نوٹا پذی این روپایل دےشنوڑ دےود لے باز ان نی کھورگایل ریٹل ڈیبابی روپایل پیٹرول لن نوٹا پذی این روپایل دےود بائی پڑے دی لے دو این جیستا ہو چیس کو موڈی کی ایڈی کی بوڈی کی یونکی بائی پڑے دی لے دو این بک کنٹا ہو پکو این بائی پڑے دی لے دو بائی پڑے دی دنگل مانم بائی پڑال سناؤسرن لے دو کچھی تنگا پراجل دکر بودام پراجا کوٹلو تیلس کندا پراجا کوٹلو نے تیلس کندا تیلنگانہ کانگرینس پارٹی کی طرح سے چلو راجبھون پرگرام منظم کیا گیا ادانی کی مبغینہ بے قاجیوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پارٹی کے فلو لیڈر بٹی بکرمار کا پارٹی کے دوسرے خائدین نے گاندی بھون سے راجبھون تک ریالی نکالی ریالی کے دوران موڈی اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی کانگریس خائدین پلیکارس ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے اور وہ راجبھون کی سمت بڑھ رہے تھے خرطہ بات چورہے کے پاس کانگریس خائدین کو گرفتار کر لیا گیا بٹی بکرمار کا اور دیگر خائدین کو پنجا گھٹا پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا اس موقع پر بٹی بکرمار کا نے میڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چلو راجبھون پرگرام کامیاب رہا ان کا کہنا تھا عوام کو گمراہ کر کے اختدار حاصل کرنے والی بی جے پی حکومت سرکاری اداروں کو کمزور کر رہی ہے موڈی حکومت سے ملک کو خطرہ لاکھ ہے الائی سی کا دیوالیا نکالنے والے آدانی کی گرفتاری کو رکھنے کا کام موڈی کر رہے ہیں صدر پی سی سی ریونت رڈی نے کہا کہ آدانی کی بے خاجیوں کے خلاف فارلیمنٹ میں بحث رکھنے اپوزشن کا گلاہ گھوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ایک خانگی ادارے نے عوام کے لاکھوں کروڑ روپے لوٹے ہیں اس کے خلاف ایڈی سے شکایت کرنے سے کانگریس کو روکا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہے موڈی جواب دیں ایک شخص کو بچانے کے لیے مرکز حکومت اتنی کوشش کیوں کر رہی ہے آدانی ہی وزیراعظم ہے اور وزیراعظم ہی آدانی ہیں موڈی جو ڈبل انجن کی سرکار کہتے ہیں وہ یہی ہے آدانی کی بے خاجیوں کے خلاف ایڈی تحقیقات ہونی چاہیے جے پی سی تشکیل دیتے ہوئے بی جے پی اپنی سچائی کا ثبوت دے ریونترڈی نے کٹی آر کے بیان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سی آر اور کٹی آر نے جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہ اسکول بھی کانگریس نے تعمیر کیے بی آرس نے ریاست میں تیس ہزار شراب کی دکانوں اور ساٹھ ہزار بیلٹ شاپس کھولے ہیں اس کے علاوہ ریاست کے لیے کچھ نہیں کیا وزیر سہت ہری شراب نے کہا ہے کہ سمادی کھوڑنے والے چاہیے یا پھر بنیاد رکھنے والے چاہیے عوام کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا انہوں نے مچریال جلے کے چندرون میں خرید دو سو دس کرو روپے کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر منقضہ چلسے سے خطاب کرتے ہوئے ہری شراب نے کہا بی جے پی سمادی کھوڑنے کی بات کرتی ہے اور کانگریس تلنگانہ میں چھتیزگڑ یسی حکومت لانے کی بات کر رہی ہے کانگریس اور بی جے پی صرف بیکار گفتگو کر رہے ہیں چھتیزگڑ کی حکومت کا مطلب وضاف میں کمی ربی موسم میں دھان نہیں خریدی جائے گی دوسری طرح بی جے پی ای ڈی سی بی آئی اور آئی ٹی کے بھروسے اپوزیشن کو خوفزدہ کر رہی ہے جھوٹے پروپگنڈے کے ذریعے بی جے پی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے سنگرنی کو خانگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہری شاہ نے کہا کانگریس کا وقت ختم ہو چکا ہے بی جے پی پر تلنگانہ میں کوئی پھروسہ نہیں کرے گا خواتین تحفظات بل کو لے کر بی آر ایس کی رکن کالسل کبیتہ کی طرح سے چارشنبے کو دلی میں رونٹیبل کانفرنس منقب کی گئی شیف سنا آر جی ڈی بائی بازو کے علاوہ دوسری جماعتوں کے لیڈرز نے بھی اس رونٹیبل کانفرنس میں شرکت کی کسان تنظیموں کے خائدین اس موقع پر موجود تھے قویتہ کے علاوہ دوسرے ارکان نے قواتین تحفظات کو ناگذیر قرار دیا اپنے خطاب میں قویتہ نے کہا قواتین تحفظات بل کی منظوری ہوگی تو پارلیمنٹ میں قواتین کی نماندگی میں اضافہ ہوگا قواتین تحفظات بل کی تمام سیاسی جماعتوں کو تائید کرنی چاہیے ادھر بی ایرس کے ارکان کانسل قویتہ نے کہا آج ملک میں یہی بات موضوع بحث ہے کہ جو بھی وزیراعظم کے قلاب بولتا ہے یا بی جے پی کے خامیوں کو منظر عام پر لاتا ہے انہیں ایجنسیوں کے ذریعے بلا آ جاتا ہے یہ جمہوریت کے لیے انتہائی بدبختانہ ہے قویتہ نے کہا ہر کسی کو سوال کرنے کے اختیار ہے اگر سیاسی خائدین کو سوال کرنے کے اختیار سے محروم کیا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں عوام کی بات بھی نہیں سنی جائے گی ازوران یہ اطلاع ہے کہ سوپریم کورٹ نے قویتہ کو راحت نہیں دی ہے ان کی درخواست پر اب چوبیس مارچ کو سمات ہوگی سال اول کے دس طرح سے یہ بتا گیا ہے کہ قویتہ کو سولہ مارچ کو ایڈی کے روبرو پیش ہونا ہے دیکھیں آج ہندوستان بر میں ایک یونیورسل مدہ ہے جو بھی اپوزیشن میں ہے جو بھی موڈی جی کے کئی لاف بولیں گے جو بھی بی جی پی کے فیلیورس کو ایکسپوس کریں گے ان کو تو بلانا ہی ہے اور ستا نہیں ہے تو وہ نارمل کورس ہو گیا آج کل یہ لیکن unfortunate ہے ڈیموکرسی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کے آواز کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے سب کو سوال اٹھانے کا عادی کار ہونا چاہیے اور جب وہ عادی کار نیتا بھی کھو جائے گا تو کل جنتا بھی کھو جائے گی تو یہ نیتا کے پاس رکنے والا نہیں ہے پہلے انہوں نے جو بزنس ہاؤز تھے ان پہ ریڑ کیا ان کو کنٹرول کرنے کا کوشش کیا then political parties کو بھی کنٹرول کرنے کا کوشش کر رہے تو بچا کون ہے ابھی نیتا کے بعد تو جنتا کے پاس جائیں گے تو جنتا جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے گی کہ یہ تانہ شاہی کتنی حد تک جا سکتی ہے اتنا دیش کے لیے اچھا ہے لیکن ہم لڑیں گے ہم نے کچھ گلت کیا نہیں ہے پہلے سنسدرتن اور اب بہترین پارلیمنٹیرین لوگ صبح میں مزدوموں غریبوں پچھڑوں ڈلیتوں نوجوانوں بے روزگاروں آخلیتوں اور قواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرستر اسد الدین اویسی کو لوکمت کی طرح سے بہترین پارلیمنٹیرین کے ایوارڈ سے نوازا کیا ہے یہ ایوارڈ لوگ صبح سے ایک اور اجز صبح سے ایک رکن کو دیا جاتا ہے لوگ صبح کے پانسو چالیس سے زائد ارکان میں سے لوگمت نے بیرستر اویسی کو اس ایوارڈ کا مستحق قرار دیا اس ایوارڈ کے لیے جوری میں شرطوار مناشی لیکی کے علاوہ دوسرے سرکردہ لیڈر شامل تھے سابق صدر جمہوریہ رامنات کووین کے ہاتھوں بیرستر اویسی کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں بیرستر اویسی نے لوگمت اور جوری سے زیارے تشکر کیا اور کہا کہ لوگصبح اور عجل صبح کی آزادی کو برقرار رکھا جانا چاہیے لوگصبح میں بیرستر اویسی نے کئی بار مدلل بحث کے ذریعے حکومت کو اہم مسائل پر توجہ دلائی ان کی لوگصبح کی تخاریر کو ہمیشہ مخالفین بھی سنجنگی سے سماد کرتے نظر آتے ہیں ہر حساس موضوع پر بیرستر اویسی نے حق گوئی کے ذریعے ایوان کو چھنجوڑا اور اس بات کے لیے زور دیا کہ مظلمہ پر ظلم بن ہونا چاہیے مستحقین کو دستوری حقوق کے مطابق ان کا حق ملنا چاہیے شکریہ جوری کے چیئرمن صاحب کا اور تمام آرکین کا جنہوں نے مجھے اس خابل سمجھا اور میں لوگمت کے تمام دردار بادرس کا اور ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس طرح کا اوارڈ کا فنکشن آپ انہیں خاد عمل میں لا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وطن عزیز میں آج سب سے بڑا خطرہ اگر کسی چیز کو ہے تو تھیوری آف سپریشن آف پاورز کو ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایوان لوگ صبح ہو راجہ صبح ہو وہ اپنی آزادگی کو برخرار رکھے گا اور مجھے امید ہے کہ ہم پارلیمنٹیرین اپنی اس ایوان کی آزادگی کو برخرار رکھیں گے بہت بہت شکریہ سرور نگر رنگرڈی اور ہیدربار ٹیچرز کوٹے کی کونسلنشیز کے انتخاب کے لیے جمعیرات کو ہونے والی رائے شماری کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریاستی الیکشن آفیسر وکاس راج نے سرور نگر سٹیڈیم پہنچ کر رائے شماری کی انتظامات کا جازہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا ایک رون میں اگر گنتی مکمل نہ ہونے پر دوسرے رون میں اوٹوں کی گنتی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں اوٹوں کی گنتی صبح آٹھ بچے شروع ہوگی عملے کو صبح چھے بچ کر تیس منٹ پر کانٹنگ ہال میں حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اوٹوں کی گنتی کے لیے اٹھائیس ٹیپول رکھے گئے ہیں تیلنگانہ میں انٹیمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا چار جنبے کو سال اول کا پہلا پرچا تھا امتحانات کے لیے وسیطر بندوبست کیا گیا ہے صبح نو بجے امتحان کا آغاز ہوا دوپہر بارہ بجے تک وقت مقرر ہے ریاست تیلنگانہ میں ایک ہزار چار سو تہتر امتحانی مراکس قائم کیے گئے ہیں نو لاکھ سینٹالیس ہزار چھ سو نیانے طلبہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں سال اول میں چار لاکھ بیاسی ہزار چھ سو ستیتر سال دوپہ میں چار لاکھ پینسٹ ہزار بائیس طلبہ امتحان لکھ رہے ہیں امتحانی مراکس کے پاس سرپرستوں کو بھی دیکھا گیا اور انہوں نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے شتیشتی جمن میں واقعہ درگا کی موقفہ آرازی پر ناجائز خبزے کی کوشش کی گئی ہے اس سلسلے میں درگا شریف کے متولی سید ولی اللہ حسینی ایک وفد کے حمراہ صدرنشین وغبوٹ محمد مسیل اللہ خان اور وغبوٹ کے سیو خاچہ مہدین سے بلاخات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں تفصیلات کے مطابق مبینہ لینڈکرابر عبدالحمید کسی نامعلوم شخص کو درگا شریف کی موقفہ آرازی کو فروق کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب انہوں نے مخام افراد کی مدد سے اسے رکھنے کی کوشش کی تو اس نے درگا شریف کے ایک شخص محمد آصف کی مبینہ پٹائی کر دی انہوں نے اس موقع پر مسیل اللہ کو ایک کیا داش پیش کی مسیل اللہ اور خانچہ مہدین نے تحقن دیا کہ بغبوٹ کی ٹارک پوستی بہت جلد درگا شریف کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کرے گی واضح ہے کہ درگا شریف کے تحت ایک ہزار چھ سو مربع گس موقفہ آرازی ہیں جس کی مالیت ہر اپ تین کروڑ روپے بتائی جاتی ہے تلنگانہ کانگریس کرگون کانسل جیونڈی نے کہا کہ پبلک سرویس کمیشن کی پیپر افشا کی ایس ایٹی کے ذریعے تحقیقات ناکافی ہے سی بی آئی کی تحقیقات ہونی چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایس ایٹی ریاستی حکومت کا ادارہ ہے اس لیے سی بی آئی کی تحقیقات ہونی چاہیے بڑے افراد اس میں ملوث ہیں اس لیے سی بی آئی کی تحقیقات ضروری ہے وزیرالہ کو صرف شراب اس قائم کی فکر ہے کہ قویتہ کو کس طرح بچا جائے وہ اس پر توجہ مرکوز کی ہوئے ہیں اے بی وی پی کے کارکنون نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی دفتر کے پاس ہرنا دیا ریاست میں لاکہ افراد بے رزکار ہیں ان کی زندگیاں ایک سوالیاں نشان بن چکی ہیں ٹی ایس پی ایس اے کے پی پرفشا کے خلاف جو کاروائی کی گئی ہے وہ ناکافی ہے صرف نو افراد کو ریمانٹ کیا گیا ہے جو ناکافی ہے ان کا مطالبہ تھا کہ جو علامیاں جاری کیا گیا ہے ان کی برسر قدمت جت کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں اس معاملے میں جو بھی خاتی ہیں ان کے خلافی کاروائی ہونی چاہیے حیدرباد کا ایملی بن پارک اب کچرے کا ایک دھیر بن چکا ہے ایشیا کے سب سے بڑے بسٹیشن ایم جی بی ایس سے متصل پارک حکومت جیچنسی کی لاپرواہی و بحسی کے سبب تباہ ہو چکا ہے جہاں شہر کا ایک بڑا ڈمپنگ یارٹ اس پارک کی حالت زار کو بیان کرتا ہے پیش نماندہ فور ٹی وی عبدالحفیز کی ریپورٹ حیدرباد کبھی باغات کا شہر ہوا کرتا تھا آج بھی شہر کے کئی محلے و علاقے باغوں کے ناموں سے موسم ہیں برتی ہوئی آبادی جگہ کی خلط نے پارک کی جگہ لے لی لیکن حکومت و بلدی کارپوریشن کی بے حسی کے سبب شہر کے جنوبی علاقے میں پارک کا عملان وجود نہیں اور جو ہیں وہ حکومت و بلدی کارپوریشن کی ناہلی کی بولتی تصویر ہیں متحدہ اندرہ پردیش میں موسی بچاو مہم کے تحت اس وقت کے وزیر اعلی ڈاکٹر وائی اصرا شکرڈی نے ایک طرف مسلم جنگ سے نئے پل کے دوران سیاحت کو فروق دینے انفرسٹیکچر خائم کیے وہیں موجودہ سنٹرل بز ڈپو کے اغم میں عملی بن پارک تعمیر کروایا اس پارک میں صبح چھے تا دس بجے دن چہل قدمی کرنے والوں ورزش و یوگا کرنے والوں کے لیے داخلہ مفت رکھا گیا تھا یہاں پر ہر عمر کے افراد کی تفریق کے لیے انفرسٹیکچر خائم کیے گئے بچوں کے لیے جھولے بہترین شجرکاری پارکنگ کے لیے مکمل سہولتیں فراہم کی گئیں لیکن آج یہ پارک حکومت و بلدی کارپوریشن کی غفلت و بے حصی کی تصویر بنا ہوا ہے نمائندہ فور ٹی وی عبدالحفیظ نے اس پارک کا معینہ کیا پارک کی جگہ یہ سارا علاقہ ایک بڑا کڑے دان نظر آ رہا ہے پارک کے اقم میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن کا ڈمپنگ یارڈ بنا دیا گیا یہاں شہر کے مختلف علاقوں سے کچھرہ لائے جاتا ہے جہاں اس کی پروسیسنگ کی جا رہی ہے پارک زبوحالی کے سبب اب وہاں کوئی شہری تو نہیں آ رہا البتہ یہ اب غیر سماجی اناثر آورا کتوں کا گڑھ بن گیا ہے ہر طرف آورا کتیں گھومتے نظر آ رہے ہیں غیر سماجی اناثر ڈرگس لیتے ہیں خمار بازی کرتے اور دگر افوال میں مصروف دیکھے جاتے ہیں بچوں کے جھولے و دگر سہولتیں اسکراب بن گئی ہیں جی اے چمسی کے بائیو ڈائیورسٹی شبے کا وہاں کوئی ذمہ دار نہیں رابطہ پیدا کرنے پر کچھ بولنے سے انکار کر دیا گیا کیٹی راما راؤ بلدی نظم و نسق کے طاقتور وزیر ہونے کے باوجود ان کی توجہ آئی ٹی رہداری کو سجانے میں لگی ہوئی ہے محکمے کے سپیشل سگریٹری ارویند کمار کی شاید اس پارک پر توجہ نہیں ہوئی ویسے جنوبی شہر میں پاس کی کمی ہیں شہر کے وسط میں واقع اس پارک کی اب ایک علامت رہ گئی ہے کئی ایک اکر پر مجتمل ایک وقت کا شاندار پارک سنہری تلنگانہ میں کچھرے کا ڈھیر بن کر رہ گیا ہے روک نسملی ملک پیٹ احمد بلالا نے دار السلام میں ماہ رمزالن مبارک کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منقف کیا سرکاری محکمہ جات بلدی برغی اور آبرسانی کے آلہ اورداروں کے علاوہ مجلس کے مخامی کورپرنٹرس نے بھی شرکت کی مذکرہ محکمہ جات کی جانے سے مقدس مہینے میں فراہم کی جانے والی تمام سہولتوں کے علاوہ ترخیاتی پروجیکس پر بات چیت کی گئی اس موقع پر مجلس کے سرگم کارکن بھی موجود تھے نامپلی کے سرکاری دوا خانے میں ڈیلیسس کی سہولت دستیاب ہوگی رکھ نسنوی نامپلی جعفر حسین میرات نے دوا خانے کا تفصیلی دورہ کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ نامپلی کے دوا خانے میں ڈیلیسس سنٹر کا قیام عمل میں آئے گا اور وہ بھی ماہ رمزار نبارک سے پہلے علاقے کے گردے کے مریضوں کے لیے قاس طور سے یہ اچھی قبر ہے مجلس کی کامیاب نماندگی پر یہ ایک اچھا کام ہوا ہے جس سے عوام کو سہولت ہوگی صدر مجلس رکن پارلیمنٹ ہیدر آباد پیرستر عصد الدین اویسی نے ماہ رمضان کے دوران سردار محل چار مینار میں وارٹر بوٹ برقی جیچمسی اور فیر بریگٹ کا مشترکہ کنٹرل روم خائم کرنے کے لیے ریاستی وزیر اخلیتی بہبود کیشور سے نماندگی کی ہے رکن کانسل مرزار رحمد بیگ نے سلسلے میں صدر مجلس پیرستر عصد الدین اویسی کا مکتوب وزیر اخلیتی بہبود کے حوالے کیا بیرستر اویسی نے وزیر اخلیتی بہبود سے درخواست کی ہے کہ کنٹرل روم میں تمام محکمجات کے اہتداروں کی چوبیس گھنٹے دستیابی کو یقینی بنائیں تمام اہتداروں کے موبائل نمبرات کا بھی انتظام کیا جائے بیرستر اویسی نے وزیر اخلیتی بہبود سے درخواست کی ہے کہ سلسلے میں فوری احکام جاری کریں کیونکہ ماہ رمضان کا تئیس مارس سے آغاز ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ماہ رمضان میں عوام کو کسی بھی طرح کی دشواریاں یا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے میرانہ فلٹر کے پاس کام کے دوران غرخاب ہوئے وارٹر ویکس کے ملازم بابو روک کی لاش دستیاب ہو گئی ہے بتا گیا کہ بابو روک کی لاش چھتیس فٹ نیچے پھسی ہوئی تھی مسلسل مشقت کے بعد چار شمبے کے صبح کورین ساتوں میں بابو روک کی لاش دستیاب ہوئی بتا جارا کہ دو سال پہلے ہی بابو روک کی شادی ہوئی تھی افراد قاندان زارو قطار ہوتے ہوئے دیکھے گئے اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے ہیدرباد سٹی پولیس کی چاروں سا سپورٹس میٹ کا چار شمبے سے آخواس ہوا اداکار عدوی سیش اور کمیشنر پولیس سیوی آنن نے کوشہ مہل میں سا کے سٹیڈیو میں سکرٹتہ انجام دیا کمیشنر پولیس نے کہا ان مقابلوں کے ان اقعاد کا مقصد پولیس ملازمین کی کھیل کی صلاحیتوں اور ان کے فٹنس کو بھارنا ہے مہمان خصوصی عدوی سیش نے پولیس کی خدمات کو خرار پیش کیا کمیشنر پولیس نے بھی پولیس ملازمین کو اپنی فٹنس پر توجہ دینے کا مشورہ دیا پولیس کے عالی حددہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے اس سپورٹس میٹ میں ایٹلیٹکس فوڈبال کرکٹ والیبال باسکٹ والیبال بیٹمنٹن کے علاوہ دوسرے مقابلے بھی رکھے گئے ہیں سپورٹس میٹ کا ہفتے کو اختتام ہوگا عبداللہ پورمیٹ پولیس ٹیشن کے حدود میں درندہ صفت اور ظالم شخص نے اپنے بیوی اور تین ماہ کے بچے کا خطل کر دیا تفصیلات کے مطابق اناجپور کے ساکین دھندراج کی شادی چار سال پہلے لونیا کے ساتھ ہوئی تھی چار شمعے کی دوپہ لونیا مائکے سے اپنے گھر آئی تھی گھر آتے ہی دھندراج کے ساتھ اس کی بحث و تقرار ہوئی جس پر دھندراج نے ایک کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے لونیا کا خطل کر دیا گھر میں موجود دھندراج اور لونیا کی تین سالہ بیٹی عدیہ جان بچا کر گھر سے نکل گئی دھندراج نے اپنے تین ماہ کے بیٹے کو سمپ میں پھینک دیا عدیہ نے اپنی ماں پر حملے کے بارے میں پڑوسیوں کو اطلاع دیں دھندراج فرار بتا جا رہا ہے دونے لاشوں کو پوچپاٹم کے لیے ہوسپیٹرل منتخل کر دیا گیا ہے گچی بولی پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے ماہ ہوم منگلہ اپارٹمنٹ کی پندرمی منزل سے چھلانگ لگا کر ایک لڑکی نے مبینہ خود خوشی کر لی متوفیہ کی شناخت پردیش کی ساکن ورشا کی حیثیت سے کی گئی ہے بتا گا کہ ورشا کچھ عرصے سے اپارٹمنٹ میں کام کر رہی تھی جس زگاہ پر وہ ملازمت کرتی تھی ان کا بھی تعلق اتر پردیش سے بتا گیا ہے اطلاع ملتا ہی پولیس خلوز ٹیم کے ہمراہ مخامے واقعہ پہنچیں لاش کو پوچپاٹم کے لیے تواقعہ منتخل کیا گیا ہے خودکشی کی وجہ کا پتا نہیں چل پایا ہے مختل الزاویوں سے تحقیقات چاہ رہی ہیں چیتنا پوری پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے وکٹوریا میٹو سٹیشن کے پاس ایٹی ایم میں سرقے کی ناکام کوشش کی گئی بتا گیا کہ ایٹی ایم میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھ کر مخامے اوام چوکس ہو گئے اس کے ساتھ ہی سارق فرار ہو گئے اطلاع ملتا ہی پولیس بھی مخامے واقعہ پہنچیں کروز ٹیم اور ڈاگس کارٹ کو بھی طلب کر لیا گیا آس پاس کے ایک سی سی کیمروں کا جائے سالی آ جا رہا ہے آخر میں سرقیوں پر ایک بار خنصر دالتے ہیں عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے زامین ہیں عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بی سائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہائیدرباد پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے اید تیوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ جھوٹ بولنے میں نرندر موڈی آسکر ایوارٹ کے مستحق کانگریس کو پھر ایک بار موقع نہ دیں کون سچا کون جھوٹا عوام فیصلہ کریں کٹی آر کا جلسے سے کتاب کلنگانہ کانگریس کا چلو راجبھون پروگرام خائدین گرفتار آدانی کو بچانے موڈی کوشش کر رہے ہیں جی پی سی تشکیل دینے کا مطالبہ امیلی بن پار کھوڑی دان میں تبدیل غیر سماجی اناثر و آوارہ کتوں کی عام و جگہ حکومت و پلدیا کی بحثی عبداللہ فرمیٹ کے حدود میں دل دہلا دینے والا واقعہ ظالم اور دھریندہ صفہ شخص نے بیوی اور ٹی ماں کے بچے کا کیا خاطر اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی